ناظرین مشکل کی آنے والی اپری سوڑ میں آپ دیکھیں گے فراز جب سمین کو لینے جائے گا تو اس سے پہلے اپنی ماں سے ملے گا اور انہیں بتا دے گا کہ ماما میں سمین کو واپس لینے کے لیے جا رہا ہوں اور ہم بہت جلد الہدہ گھر میں شفٹ ہو جائیں گے یہ بات سن کر تو فراز کی ماں دھنگ رہ جائے گی کہ آخر فراز ایسا کیوں کر رہا ہے فراز کی ماں جب حریم کو اپنے پاس بلائے گی اس سے پوچھے گی کیا تم لوگوں کی فراز سے کوئی بات ہوئی ہے حریم تو بڑی خوشی اور فخر سے بتائے گی میں نے اسفند سے کہا کہ وہ فراز سے مافی مانگ لے اور ان مسئلوں کو یہیں ختم کر دے اسفند نے فراز سے مافی مانگی اور فراز نے بھی اسفند کو ماف کر دیا تو جب حریم کو یہ پتا چلے گا فراز گھر چھوڑ کر جا رہا ہے حریم یہ برداشت نہیں کرے گی حریم تو سارے گھر والوں کو کٹھا کر لے گی اور فراز سے جواب طلب کرے گی کہ وہ یہ گھر چھوڑ کر کیوں جا رہا ہے اسفند اپنے بابا سے کہے گا کہ یہ حریم سے کوئی بھی کام چاہے کروالے مگر حریم کے ساتھ زبردستی نہیں کرے گا جس پر فراز کہے گا کہ میں حریم سے زبردستی کیوں کروں گا تو اسی دوران سمین بولے گی کہ اسفند بھائی اس وقت میں موقع پر مجود تھی فراز کسی کام کے سلسلے سے باہر جا رہے تھے اور حریم نے خود اسے زبردستی کہا تھا کہ مجھے اپنے ساتھ لے جاؤ جس کے بعد حریم جوٹی ثابت ہوگی اور دوسری جانب فراز سمین سے اپنی محبت کا اظہار کر دے گا اور کہے گا کہ ہمارا جو رشتہ جڑا ہے وہ ہماری مرضی کے بنا جڑا تھا مگر اب مجھے احساس ہوا کہ مجھے تم سے محبت ہو چکی ہے تو ناظرین آپ دیکھیں گے حریم اور فراز دونوں ایک دوسرے کے ساتھ بہت خوش رہیں گے اور دوسری جانب حریم کا اصلی چہرہ دن با دن سب گھر والوں کے سامنے آ جائے گا جس کے بعد اسفند خود حریم کو دھکے مار کر اپنے گھر سے نکالے گا تو ناظرین کیا سمین کو اس گھر میں وہ عزت وہ مقام مل پائے گا جس کی وہ اصل حق دار ہے اپنی رئی کے اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا تھانکس فور وچنگ ویڈیو کو لینے جائے گا تو اس سے پہلے اپنی ماں سے ملے گا اور انہیں بتا دے گا کہ ماما میں سمین کو واپس لینے کے لیے جا رہا ہوں اور ہم بہت جلد الہدہ گھر میں شفٹ ہو جائیں گے یہ بات سن کر تو فراز کی ماں دھنگ رہ جائے گی کہ آخر فراز ایسا کیوں کر رہا ہے فراز کی ماں جب حریم کو اپنے پاس بلائے گی اس سے پوچھے کی کیا تم لوگوں کی فراز سے کوئی بات ہوئی ہے حریم تو بڑی خوشی اور فخر سے بتائے گی میں نے اسفند سے کہا کہ وہ فراز سے معافی مانگ لے اور ان مسئلوں کو یہی ختم کر دے اسفند نے فراز سے معافی مانگی اور فراز نے بھی اسفند کو معاف کر دیا تو جب حریم کو یہ پتا چلے گا فراز گھر چھوڑ کر جا رہا ہے حریم یہ برداشت نہیں کرے گی حریم تو سارے گھر والوں کو کٹھا کر لے گی اور فراز سے جواب طلب کرے گی کہ وہ یہ گھر چھوڑ کر کیوں جا رہا ہے اسفند اپنے بابا سے کہے گا کہ یہ حریم سے کوئی بھی کام چاہے کروالے مگر حریم کے ساتھ زبردستی نہیں کرے گا جس پر فراز کہے گا کہ میں حریم سے زبردستی کیوں کروں گا تو اسی دوران سمین بولے گی کہ اسفند بھائی اس وقت میں موقع پر مجود تھی فراز کسی کام کے سلسلے سے باہر جا رہے تھے اور حریم نے خود اسے زبردستی کہا تھا کہ مجھے اپنے ساتھ لے جاؤ جس کے بعد حریم جوٹی ثابت ہوگی اور دوسری جانب فراز سمین سے اپنی محبت کا اظہار کر دے گا اور کہے گا کہ ہمارا جو رشتہ جڑا ہے وہ ہماری مرضی کے بنا جڑا تھا مگر اب مجھے احساس ہوا کہ مجھے تم سے محبت ہو چکی ہے تو ناظرین اب دیکھیں گے حریم اور فراز دونوں ایک دوسرے کے ساتھ بہت خوش رہیں گے اور دوسری جانب حریم کا اصلی چہرہ دن با دن سب گھر والوں کے سامنے آ جائے گا جس کے بعد اسفند خود حریم کو دھکے مار کر اپنے گھر سے نکالے گا تو ناظرین کیا سمین کو اس گھر میں وہ عزت وہ مقام مل پائے گا جس کی وہ اصل حق دار ہے اپنی رئی کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا تھانکس فور وچنگ ویڈیو کو لینے جائے گا تو اس سے پہلے اپنی ماں سے ملے گا اور انہیں بتا دے گا کہ ماما میں سمین کو واپس لینے کے لیے جا رہا ہوں اور ہم بہت جلد الہدہ گھر میں شفٹ ہو جائیں گے یہ بات سن کر اور تو فراز کی ماں دھنگ رہ جائے گی کہ آخر فراز ایسا کیوں کر رہا ہے فراز کی ماں جب حریم کو اپنے پاس بلائے گی اس سے پوچھے گی کیا تم لوگوں کی فراز سے کوئی بات ہوئی ہے حریم تو بڑی خوشی اور فخر سے بتائے گی میں نے اسفند سے کہا کہ وہ فراز سے معافی مانگ لے اور ان مسئلوں کو یہی ختم کر دے اسفند نے فراز سے معافی مانگی اور فراز نے بھی اسفند کو معاف کر دیا تو جب حریم کو یہ پتا چلے گا فراز گھر چھوڑ کر جا رہا ہے حریم یہ برداشت نہیں کرے گی حریم تو سارے گھر والوں کو اکٹھا کر لے گی اور فراز سے جواب طلب کرے گی کہ وہ یہ گھر چھوڑ کر کیوں جا رہا ہے اسفند اپنے بابا سے کہے گا کہ یہ حریم سے کوئی بھی کام چاہے کروالے مگر حریم کے ساتھ زبردستی نہیں کرے گا جس پر فراز کہے گا کہ میں حریم سے زبردستی کیوں کروں گا تو اسی دوران سمین بولے گی کہ اسفند بھائی اس وقت میں موقع پر مجود تھی فراز کسی کام کے سلسلے سے باہر جا رہے تھے اور حریم نے خود اسے زبردستی کہا تھا کہ مجھے اپنے ساتھ لے جاؤ جس کے بعد حریم جوٹی ثابت ہوگی اور دوسری جانب فراز سمین سے اپنی محبت کا اظہار کر دے گا اور کہے گا کہ ہمارا جو رشتہ جڑا ہے وہ ہماری مرضی کے بنا جڑا تھا مگر اب مجھے احساس ہوا کہ مجھے تم سے محبت ہو چکی ہے تو ناظرین اب دیکھیں گے حریم اور فراز دونوں ایک دوسرے کے ساتھ بہت خوش رہیں گے اور دوسری جانب حریم کا اصلی چہرہ دن با دن سب گھر والوں کے سامنے آ جائے گا جس کے بعد اسفند خود حریم کو دھکے مار کر اپنے گھر سے نکالے گا تو ناظرین کیا سمین کو اس گھر میں وہ عزت وہ مقام مل پائے گا جس کی وہ اصل حق دار ہے اپنی رہ کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا تھانکس فور وچنگ ویڈیو کو لینے جائے گا تو اس سے پہلے اپنی ماں سے ملے گا اور انہیں بتا دے گا کہ ماما میں سمین کو واپس لینے کے لیے جا رہا ہوں اور ہم بہت جلد الہدہ گھر میں شفٹ ہو جائیں گے یہ بات سن کر تو فراز کی ماں دھنگ رہ جائے گی کہ آخر فراز ایسا کیوں کر رہا ہے فراز کی ماں جب حریم کو اپنے پاس بلائے گی اس سے پوچھے کیا تم لوگوں کی فراز سے کوئی بات ہوئی ہے حریم تو بڑی خوشی اور فخر سے بتائے گی میں نے اسفند سے کہا کہ وہ فراز سے معافی مانگ لے اور ان مسئلوں کو یہیں ختم کر دے اسفند نے فراز سے معافی مانگی اور فراز نے بھی اسفند کو معاف کر دیا تو جب حریم کو یہ پتا چلے گا فراز گھر چھوڑ کر جا رہا ہے حریم یہ برداشت نہیں کرے گی حریم تو سارے گھر والوں کو کٹھا کر لے گی اور فراز سے جواب طلب کرے گی کہ وہ یہ گھر چھوڑ کر کیوں جا رہا ہے اسفند اپنے بابا سے کہے گا کہ یہ حریم سے کوئی بھی کام چاہے کروالے مگر حریم کے ساتھ زبردستی نہیں کرے گا جس پر فراز کہے گا کہ میں حریم سے زبردستی کیوں کروں گا تو اسی دوران سمین بولے گی کہ اسفند بھائی اس وقت میں موقع پر مجود تھی فراز کسی کام کے سلسلے سے باہر جا رہے تھے اور حریم نے خود اسے زبردستی کہا تھا کہ مجھے اپنے ساتھ لے جاؤ جس کے بعد حریم جوٹی ثابت ہوگی اور دوسری جانب فراز سمین سے اپنی محبت کا اظہار کر دے گا اور کہے گا کہ ہمارا جو رشتہ جڑا ہے وہ ہماری مرضی کے بنا جڑا تھا مگر اب مجھے احساس ہوا کہ مجھے تم سے محبت ہو چکی ہے تو ناظرین اب دیکھیں گے حریم اور فراز دونوں ایک دوسرے کے ساتھ بہت خوش رہیں گے اور دوسری جانب حریم کا اصلی چہرہ دن با دن سب گھر والوں کے سامنے آ جائے گا جس کے بعد اسفند خود حریم کو دھکے مار کر اپنے گھر سے نکالے گا تو ناظرین کیا سمین کو اس گھر میں وہ عزت وہ مقام مل پائے گا جس کی وہ اصل حق دار ہے اپنی رئی کے ظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا تھانکس فور وچنگ ویڈیو کو لینے جائے گا تو اس سے پہلے اپنی ماں سے ملے گا اور انہیں بتا دے گا کہ ماما میں سمین کو واپس لینے کے لیے جا رہا ہوں اور ہم بہت جلد الہدہ گھر میں شفٹ ہو جائیں گے یہ بات سن کر تو فراز کی ماں دھنگ رہ جائے گی کہ آخر فراز ایسا کیوں کر رہا ہے فراز کی ماں جب حریم کو اپنے پاس بلائے گی اس سے پوچھے کیا تم لوگوں کی فراز سے کوئی بات ہوئی ہے حریم تو بڑی خوشی اور فخر سے بتائے گی میں نے اسفند سے کہا کہ وہ فراز سے معافی مانگ لے اور ان مسئلوں کو یہی ختم کر دے اسفند نے فراز سے معافی مانگی اور فراز نے بھی اسفند کو معاف کر دیا تو جب حریم کو یہ پتا چلے گا فراز گھر چھوڑ کر چاہ رہا ہے حریم یہ برداشت نہیں کرے گی حریم تو سارے گھر والوں کو کٹھا کر لے گی اور فراز سے جواب طلب کرے گی کہ وہ یہ گھر چھوڑ کر کیوں جا رہا ہے اسفند اپنے بابا سے کہے گا کہ یہ حریم سے کوئی بھی کام چاہے کروالے مگر حریم کے ساتھ زبردستی نہیں کرے گا جس پر فراز کہے گا کہ میں حریم سے زبردستی کیوں کروں گا تو اسی دوران سمین بولے گی کہ اسفند بھائی اس وقت میں موقع پر مجود تھی فراز کسی کام کے سلسلے سے باہر جا رہے تھے اور حریم نے خود اسے زبردستی کہا تھا کہ مجھے اپنے ساتھ لے جاؤ جس کے بعد حریم جوٹی ثابت ہوگی اور دوسری جانب فراز سمین سے اپنی محبت کا اظہار کر دے گا اور کہے گا کہ ہمارا جو رشتہ جڑا ہے وہ ہماری مرضی کے بنا جڑا تھا مگر اب مجھے احساس ہوا کہ مجھے تم سے محبت ہو چکی ہے تو ناظرین اب دیکھیں گے حریم اور فراز دونوں ایک دوسرے کے ساتھ بہت خوش رہیں گے اور دوسری جانب حریم کا اصلی چہرہ دن با دن سب گھر والوں کے سامنے آ جائے گا جس کے بعد اسفند خود حریم کو دھکے مار کر اپنے گھر سے نکالے گا تو ناظرین کیا سمین کو اس گھر میں وہ عزت وہ مقام مل پائے گا جس کی وہ اصل حق دار ہے اپنی رئی کے اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا تھانکس فور وچنگ ویڈیو کو لینے جائے گا تو اس سے پہلے اپنی ماں سے ملے گا اور انہیں بتا دے گا کہ ماما میں سمین کو واپس لینے کے لیے جا رہا ہوں اور ہم بہت جلد الہدہ گھر میں شفٹ ہو جائیں گے یہ بات سن کر اور تو فراز کی ماں دھنگ رہ جائے گی کہ آخر فراز ایسا کیوں کر رہا ہے فراز کی ماں جب حریم کو اپنے پاس بلائے گی اس سے پوچھے گی کیا تم لوگوں کی فراز سے کوئی بات ہوئی ہے حریم تو بڑی خوشی اور فخر سے بتائے گی میں نے اسفند سے کہا کہ وہ فراز سے معافی مانگ لے اور ان مسئلوں کو یہی ختم کر دے اسفند نے فراز سے معافی مانگی اور فراز نے بھی اسفند کو معاف کر دیا تو جب حریم کو یہ پتا چلے گا فراز گھر چھوڑ کر جا رہا ہے حریم یہ برداشت نہیں کرے گی حریم تو سارے گھر والوں کو کٹھا کر لے گی اور فراز سے جواب طلب کرے گی کہ وہ یہ گھر چھوڑ کر کیوں جا رہا ہے اسفند اپنے بابا سے کہے گا کہ یہ حریم سے کوئی بھی کام چاہے کروالے مگر حریم کے ساتھ زبردستی نہیں کرے گا جس پر فراز کہے گا کہ میں حریم سے زبردستی کیوں کروں گا تو اسی دوران سمین بولے گی کہ اسفند بھائی اس وقت میں موقع پر مجود تھی فراز کسی کام کے سلسلے سے باہر جا رہے تھے اور حریم نے خود اسے زبردستی کہا تھا کہ مجھے اپنے ساتھ لے جاؤ جس کے بعد حریم جھوٹی ثابت ہوگی اور دوسری جانب فراز سمین سے اپنی محبت کا اظہار کر دے گا اور کہے گا کہ ہمارا جو رشتہ جڑا ہے وہ ہماری مرضی کے بنا جڑا تھا مگر اب مجھے احساس ہوا کہ مجھے تم سے محبت ہو چکی ہے تو ناظرین آپ دیکھیں گے حریم اور فراز دونوں ایک دوسرے کے ساتھ بہت خوش رہیں گے اور دوسری جانب حریم کا اصلی چہرہ دن با دن سب گھر والوں کے سامنے آ جائے گا جس کے بعد اسفند خود حریم کو دھکے مار کر اپنے گھر سے نکالے گا تو ناظرین کیا سمین کو اس گھر میں وہ عزت وہ مقام مل پائے گا جس کی وہ اصل حق دار ہے اپنی رئی کے ظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا تھانکس فور وچنگ ویڈیو کو لینے جائے گا تو اس سے پہلے اپنی ماں سے ملے گا اور انہیں بتا دے گا کہ ماما میں سمین کو واپس لینے کے لئے جا رہا ہوں اور ہم بہت جلد لوگوں کی فراز سے کوئی بات ہوئی ہے حریم تو بڑی خوشی اور فخر سے بتائے گی میں نے اسفند سے کہا کہ وہ فراز سے معافی مانگ لے اور ان مسئلوں کو یہی ختم کر دے اسفند نے فراز سے معافی مانگی اور فراز نے بھی اسفند کو معاف کر دیا تو جب حریم کو یہ پتا چلے گا فراز گھر چھوڑ کر جا رہا ہے حریم یہ برداشت نہیں کرے گی حریم تو سارے گھر والوں کو اکٹھا کر لے گی اور فراز سے جواب طلب کرے گی کہ وہ یہ گھر چھوڑ کر کیوں جا رہا ہے اسفند اپنے بابا سے کہے گا کہ یہ حریم سے کوئی بھی کام چاہے کروالے مگر حریم کے ساتھ زبردستی نہیں کرے گا جس پر فراز کہے گا کہ میں حریم سے زبردستی کیوں کروں گا تو اسی دوران سمین بولے گی کہ اسفند بھائی اس وقت میں موقع پر مجود تھی فراز کسی کام کے سلسلے سے باہر جا رہے تھے اور حریم نے خود اسے زبردستی کہا تھا کہ مجھے اپنے ساتھ لے جاؤ جس کے بعد حریم جھوٹی ثابت ہوگی اور دوسری جانب فراز سمین سے اپنی محبت کا اظہار کر دے گا اور کہے گا کہ ہمارا جو رشتہ جڑا ہے وہ ہماری مرضی کے بنا جڑا تھا مگر اب مجھے احساس ہوا کہ مجھے تم سے محبت ہو چکی ہے تو ناظرین اب دیکھیں گے حریم اور فراز دونوں ایک دوسرے کے ساتھ بہت خوش رہیں گے اور دوسری جانب حریم کا اصلی چہرہ دن با دن سب گھر والوں کے سامنے آ جائے گا جس کے بعد اسفند خود حریم کو دھکے مار کر اپنے گھر سے نکالے گا تو ناظرین کیا سمین کو اس گھر میں وہ عزت وہ مقام مل پائے گا جس کی وہ اصل حق دار ہے اپنی رئی کے ظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا تو اس سے پہلے اپنی ماں سے ملے گا اور انہیں بتا دے گا کہ ماما میں سمین کو واپس لینے کے لئے جا رہا ہوں اور ہم بہت جلد الہدہ گھر میں شفٹ ہو جائیں گے یہ بات سن کر تو فراز کی ماں دھنگ رہ جائے گی کہ آخر فراز ایسا کیوں کر رہا ہے فراز کی ماں جب حریم کو اپنے پاس بلائے گی اس سے پوچھے کیا تم لوگوں کی فراز سے کوئی بات ہوئی ہے حریم تو بڑی خوشی اور فخر سے بتائے گی میں نے اسفند سے کہا کہ وہ فراز سے معافی مانگ لے اور ان مسئلوں کو یہیں ختم کر دے اسفند نے فراز سے معافی مانگی اور فراز نے بھی اسفند کو معاف کر دیا تو جب حریم کو یہ پتا چلے گا فراز گھر چھوڑ کر جا رہا ہے حریم یہ برداشت نہیں کرے گی حریم تو سارے گھر والوں کو اکٹھا کر لے گی اور فراز سے جواب طلب کرے گی کہ وہ یہ گھر چھوڑ کر کیوں جا رہا ہے اسفند اپنے بابا سے کہے گا کہ یہ حریم سے کوئی بھی کام چاہے کروالے مگر حریم کے ساتھ زبردستی نہیں کرے گا جس پر فراز کہے گا کہ میں حریم سے زبردستی کیوں کروں گا تو اسی دوران سمین بولے گی کہ اسفند بھائی اس وقت میں موقع پر مجود تھی فراز کسی کام کے سلسلے سے باہر جا رہے تھے اور حریم نے خود اسے زبردستی کہا تھا کہ مجھے اپنے ساتھ لے جاؤ جس کے بعد حریم جوٹی ثابت ہوگی اور دوسری جانب فراز سمین سے اپنی محبت کا اظہار کر دے گا اور کہے گا کہ ہمارا جو رشتہ جڑا ہے وہ ہماری مرضی کے بنا جڑا تھا مگر اب مجھے احساس ہوا اصلی چہرہ دن با دن سب گھر والوں کے سامنے آ جائے گا جس کے بعد اسفند خود حریم کو دھکے مار کر اپنے گھر سے نکالے گا تو ناظرین کیا سمین کو اس گھر میں وہ عزت وہ مقام مل پائے گا جس کی وہ اصل حق دار ہے اپنی رئی کے ظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا تھانکس فور وچنگ ویڈیو کو لینے جائے گا تو اس سے پہلے اپنی ماں سے ملے گا اور انہیں بتا دے گا کہ ماما میں سمین کو واپس لینے کے لیے جا رہا ہوں اور ہم بہت جلد الہدہ گھر میں شفٹ ہو جائیں گے یہ بات سن کر تو فراز کی ماں دھنگ رہ جائے گی کہ آخر فراز ایسا کیوں کر رہا ہے فراز کی ماں جب حریم کو اپنے پاس بلائے گی اس سے پوچھے گی کیا تم لوگوں کی فراز سے کوئی بات ہوئی ہے حریم تو بڑی خوشی اور فخر سے بتائے گی میں نے اسفند سے کہا کہ وہ فراز سے مافی مانگ لے اور ان مسئلوں کو یہیں ختم کر دے اسفند نے فراز سے مافی مانگی اور فراز نے بھی اسفند کو ماف کر دیا تو جب حریم کو یہ پتا چلے گا فراز گھر چھوڑ کر جا رہا ہے حریم یہ برداشت نہیں کرے گی حریم تو سارے گھر والوں کو اکٹھا کر لے گی اور فراز سے جواب طلب کرے گی کہ وہ یہ گھر چھوڑ کر کیوں جا رہا ہے اسفند اپنے بابا سے کہے گا کہ یہ حریم سے کوئی بھی کام چاہے کروالے مگر حریم کے ساتھ زبردستی نہیں کرے گا جس پر فراز کہے گا کہ میں حریم سے زبردستی کیوں کروں گا تو اسی دوران سمین بولے گی کہ اسفند بھائی اس وقت میں موقع پر مجود تھی فراز کسی کام کے سلسلے سے باہر جا رہے تھے اور حریم نے خود اسے زبردستی کہا تھا کہ مجھے اپنے ساتھ لے جاؤ جس کے بعد حریم جوٹی ثابت ہوگی اور دوسری جانب فراز سمین سے اپنی محبت کا اظہار کر دے گا اور کہے گا کہ ہمارا جو رشتہ جڑا ہے وہ ہماری مرضی کے بنا جڑا تھا مگر اب مجھے احساس ہوا کہ مجھے تم سے محبت ہو چکی ہے تو ناظرین آپ دیکھیں گے حریم اور فراز دونوں ایک دوسرے کے ساتھ بہت خوش رہیں گے اور دوسری جانب حریم کا اصلی چہرہ دن با دن سب گھر والوں کے سامنے آ جائے گا جس کے بعد اسفند خود حریم کو دھکے مار کر اپنے گھر سے نکالے گا تو ناظرین کیا سمین کو اس گھر میں وہ عزت وہ مقام مل پائے گا جس کی وہ اصل حق دار ہے اپنی رہی کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا تو اس سے پہلے اپنی ماں سے ملے گا اور انہیں بتا دے گا کہ ماما میں سمین کو واپس لینے کے لئے جا رہا ہوں اور ہم بہت جلد الہدہ گھر میں شفٹ ہو جائیں گے یہ بات سن کر تو فراز کی ماں دھنگ رہ جائے گی کہ آخر فراز ایسا کیوں کر رہا ہے فراز کی ماں جب حریم کو اپنے پاس بلائے گی اس سے پوچھے گی کیا تم لوگوں کی فراز سے کوئی بات ہوئی ہے حریم تو بڑی خوشی اور فخر سے بتائے گی میں نے اسفند سے کہا کہ وہ فراز سے مافی مانگ لے اور ان مسئلوں کو یہیں ختم کر دے اسفند نے فراز سے مافی مانگی اور فراز نے بھی اسفند کو ماف کر دیا تو جب حریم کو یہ پتا چلے گا فراز گھر چھوڑ کر جا رہا ہے حریم یہ برداشت نہیں کرے گی حریم تو سارے گھر والوں کو کٹھا کر لے گی اور فراز سے جواب طلب کرے گی کہ وہ یہ گھر چھوڑ کر کیوں جا رہا ہے اسفند اپنے بابا سے کہے گا کہ یہ حریم سے کوئی بھی کام چاہے کروالے مگر حریم کے ساتھ زبردستی نہیں کرے گا جس پر فراز کہے گا کہ میں حریم سے زبردستی کیوں کروں گا تو اسی دوران سمین بولے گی کہ اسفند بھائی اس وقت میں موقع پر مجود تھی فراز کسی کام کے سلسلے سے باہر جا رہے تھے اور حریم نے خود اسے زبردستی کہا تھا کہ مجھے اپنے ساتھ لے جاؤ جس کے بعد حریم جوٹی ثابت ہوگی اور دوسری جانب فراز سمین سے اپنی محبت کا اظہار کر دے گا اور کہے گا کہ ہمارا جو رشتہ جڑا ہے وہ ہماری مرضی کے بنا جڑا تھا مگر اب مجھے احساس ہوا کہ مجھے تم سے محبت ہو چکی ہے تو ناظرین آپ دیکھیں گے حریم اور فراز دونوں ایک دوسرے کے ساتھ بہت خوش رہیں گے اور دوسری جانب حریم کا اصلی چہرہ دن با دن سب گھر والوں کے سامنے آ جائے گا جس کے بعد اسفند خود حریم کو دھکے مار کر اپنے گھر سے نکالے گا تو ناظرین کیا سمین کو اس گھر میں وہ عزت وہ مقام مل پائے گا جس کی وہ اصل حق دار ہے اپنی رہی کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا تھانکس فور ویڈیو کو لینے جائے گا تو اس سے پہلے اپنی ماں سے ملے گا اور انہیں بتا دے گا کہ ماما میں سمین کو واپس لینے کے لئے جا رہا ہوں اور ہم بہت جلد الہدہ گھر میں شفٹ ہو جائیں گے یہ بات سن کر تو فراز کی ماں دھنگ رہ جائے گی کہ آخر فراز ایسا کیوں کر رہا ہے فراز کی ماں جب حریم کو اپنے پاس بلائے گی اس سے پوچھے گی کیا تم لوگوں کی فراز سے کوئی بات ہوئی ہے حریم تو بڑی خوشی اور فخر سے بتائے گی میں نے اسفند سے کہا کہ وہ فراز سے معافی مانگ لے اور ان مسئلوں کو یہیں ختم کر دے اسفند نے فراز سے معافی مانگی اور فراز نے بھی اسفند کو معاف کر دیا تو جب حریم کو یہ پتا چلے گا فراز گھر چھوڑ کر جا رہا ہے حریم یہ برداشت نہیں کرے گی حریم تو سارے گھر والوں کو اکٹھا کر لے گی اور فراز سے جواب طلب کرے گی کہ وہ یہ گھر چھوڑ کر کیوں جا رہا ہے اسفند اپنے بابا سے کہے گا کہ یہ حریم سے کوئی بھی کام چاہے کروالے مگر حریم کے ساتھ زبردستی نہیں کرے گا جس پر فراز کہے گا کہ میں حریم سے زبردستی کیوں کروں گا تو اسی دوران سمین بولے گی کہ اسفند بھائی اس وقت میں موقع پر مجود تھی فراز کسی کام کے سلسلے سے باہر جا رہے تھے اور حریم نے خود اسے زبردستی کہا تھا کہ مجھے اپنے ساتھ لے جاؤ جس کے بعد حریم جوٹی ثابت ہوگی اور دوسری جانب فراز سمین سے اپنی محبت کا اظہار کر دے گا اور کہے گا کہ ہمارا جو رشتہ جڑا ہے وہ ہماری مرضی کے بینا جڑا تھا مگر اب مجھے احساس ہوا کہ مجھے تم سے محبت ہو چکی ہے تو ناظرین اب دیکھیں گے حریم اور فراز دونوں ایک دوسرے کے ساتھ بہت خوش رہیں گے اور دوسری جانب حریم کا اصلی چہرہ دن با دن سب گھر والوں کے سامنے آ جائے گا جس کے بعد اسفند خود حریم کو دھکے مار کر اپنے گھر سے نکالے گا تو ناظرین کیا سمین کو اس گھر میں وہ عزت وہ مقام مل پائے گا جس کی وہ اصل حق دار ہے اپنی رئی کے اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا تھانکس فور وچنگ ویڈیو کو لینے جائے گا تو اس سے پہلے اپنی ماں سے ملے گا اور انہیں بتا دے گا کہ ماما میں سمین کو واپس لینے کے لئے جا رہا ہوں اور ہم بہت جلد الہدہ گھر میں شفٹ ہو جائیں گے یہ بات سن کر تو فراز کی ماں دھنگ رہ جائے گی کہ آخر فراز ایسا کیوں کر رہا ہے فراز کی ماں جب حریم کو اپنے پاس بلائے گی اس سے پوچھے کیا تم لوگوں کی فراز سے کوئی بات ہوئی ہے حریم تو بڑی خوشی اور فخر سے بتائے گی میں نے اسفند سے کہا کہ وہ فراز سے معافی مانگ لے اور ان مسئلوں کو یہی ختم کر دے اسفند نے فراز سے معافی مانگی اور فراز نے بھی اسفند کو معاف کر دیا تو جب حریم کو یہ پتا چلے گا فراز گھر چھوڑ کر اسفند اپنے بابا سے کہے گا کہ یہ حریم سے کوئی بھی کام چاہے کروالے مگر حریم کے ساتھ زبردستی نہیں کرے گا جس پر فراز کہے گا کہ میں حریم سے زبردستی کیوں کروں گا تو اسی دوران سمین بولے گی کہ اسفند بھائی اس وقت میں موقع پر مجود تھی فراز کسی کام کے سلسلے سے باہر جا رہے تھے اور حریم نے خود اسے زبردستی کہا تھا کہ مجھے اپنے ساتھ لے جاؤ جس کے بعد حریم جوٹھی ثابت ہوگی اور دوسری جانب فراز سمین سے اپنی محبت کا اظہار کر دے گا اور کہے گا کہ ہمارا جو رشتہ جڑا ہے وہ ہماری مرضی کے بنا جڑا تھا مگر اب مجھے احساس ہوا کہ مجھے تم سے محبت ہو چکی ہے تو ناظرین آپ دیکھیں گے حریم اور فراز دونوں ایک دوسرے کے ساتھ بہت خوش رہیں گے اور دوسری جانب حریم کا اصلی چہرہ دن با دن سب گھر والوں کے سامنے آ جائے گا جس کے بعد اسفند خود حریم کو دھکے مار کر اپنے گھر سے نکالے گا تو ناظرین کیا سمین کو اس گھر میں وہ عزت وہ مقام مل پائے گا جس کی وہ اصل حق دار ہے اپنی رئی کے ظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا تو اس سے پہلے اپنی ماں سے ملے گا اور انہیں بتا دے گا کہ ماما میں سمین کو واپس لینے کے لئے جا رہا ہوں اور ہم بہت جلد الہدہ گھر میں شفٹ ہو جائیں گے یہ بات سن کر تو فراز کی ماں دھنگ رہ جائے گی کہ آخر فراز ایسا کیوں کر رہا ہے فراز کی ماں جب حریم کو اپنے پاس بلائے گی اس سے پوچھے گی کیا تم لوگوں کی فراز سے کوئی بات ہوئی ہے حریم تو بڑی خوشی اور فخر سے بتائے گی میں نے اسفند سے کہا کہ وہ فراز سے معافی مانگ لے اور ان مسئلوں کو یہی ختم کر دے اسفند نے فراز سے معافی مانگی اور فراز نے بھی اسفند کو معاف کر دیا تو جب حریم کو یہ پتا چلے گا فراز گھر چھوڑ کر جا رہا ہے حریم یہ برداشت نہیں کرے گی حریم تو سارے گھر والوں کو کٹھا کر لے گی اور فراز سے جواب طلب کرے گی کہ وہ یہ گھر چھوڑ کر کیوں جا رہا ہے اسفند اپنے بابا سے کہے گا کہ یہ حریم سے کوئی بھی کام چاہے کروالے مگر حریم کے ساتھ زبردستی نہیں کرے گا جس پر فراز کہے گا کہ میں حریم سے زبردستی کیوں کروں گا تو اسی دوران سمین بولے گی کہ اسفند بھائی اس وقت میں موقع پر مجود تھی فراز کسی کام کے سلسلے سے باہر جا رہے تھے اور حریم نے خود اسے زبردستی کہا تھا کہ مجھے اپنے ساتھ لے جاؤ جس کے بعد حریم جوٹھی ثابت ہوگی اور دوسری جانب فراز سمین سے اپنی محبت کا اظہار کر دے گا اور کہے گا کہ ہمارا جو رشتہ جڑا ہے وہ ہماری مرضی کے بنا جڑا تھا مگر اب مجھے احساس ہوا کہ مجھے تم سے محبت ہو چکی ہے تو ناظرین آپ دیکھیں گے حریم اور فراز دونوں ایک دوسرے کے ساتھ بہت خوش رہیں گے اور دوسری جانب حریم کا اصلی چہرہ دن با دن سب گھر والوں کے سامنے آ جائے گا جس کے بعد اسفند خود حریم کو دھکے مار کر اپنے گھر سے نکالے گا تو ناظرین کیا سمین کو اس گھر میں وہ عزت وہ مقام مل پائے گا جس کی وہ اصل حق دار ہے اپنی رئی کے ظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا تھانکس فور وچنگ ویڈیو کو لینے جائے گا تو اس سے پہلے اپنی ماں سے ملے گا اور انہیں بتا دے گا کہ ماما میں سمین کو واپس لینے کے لئے جا رہا ہوں اور ہم بہت جلد الہدہ گھر میں شفٹ ہو جائیں گے یہ بات سن کر تو فراز کی ماں دھنگ رہ جائے گی کہ آخر فراز ایسا کیوں کر رہا ہے فراز کی ماں جب حریم کو اپنے پاس بلائے گی اس سے پوچھے گی کیا تم لوگوں کی فراز سے کوئی بات ہوئی ہے حریم تو بڑی خوشی اور فخر سے بتائے گی میں نے اسفند سے کہا کہ وہ فراز سے مافی مانگ لے اور ان مسئلوں کو یہیں ختم کر دے اسفند نے فراز سے مافی مانگی اور فراز نے بھی اسفند کو ماف کر دیا تو جب حریم کو یہ پتا چلے گا فراز گھر چھوڑ کر جا رہا ہے حریم یہ برداشت نہیں کرے گی حریم تو سارے گھر والوں کو اکٹھا کر لے گی اور فراز سے جواب طلب کرے گی کہ وہ یہ گھر چھوڑ کر کیوں جا رہا ہے اسفند اپنے بابا سے کہے گا کہ یہ حریم سے کوئی بھی کام چاہے کروالے مگر حریم کے ساتھ زبردستی نہیں کرے گا جس پر فراز کہے گا کہ میں حریم سے زبردستی کیوں کروں گا تو اسی دوران سمین بولے گی کہ اسفند بھائی اس وقت میں موقع پر مجود تھی فراز کسی کام کے سلسلے سے باہر جا رہے تھے اور حریم نے خود اسے زبردستی کہا تھا کہ مجھے اپنے ساتھ لے جاؤ جس کے بعد حریم جوٹھی ثابت ہوگی اور دوسری جانب فراز سمین سے اپنی محبت کا اظہار کر دے گا اور کہے گا کہ ہمارا جو رشتہ جڑا ہے وہ ہماری مرضی کے بنا جڑا تھا مگر اب مجھے احساس ہوا کہ مجھے تم سے محبت ہو چکی ہے تو ناظرین اب دیکھیں گے حریم اور فراز دونوں ایک دوسرے کے ساتھ بہت خوش رہیں گے اور دوسری جانب حریم کا اصلی چہرہ دن با دن سب گھر والوں کے سامنے آ جائے گا جس کے بعد اسفند خود حریم کو دھکے مار کر اپنے گھر سے نکالے گا تو ناظرین کیا سمین کو اس گھر میں وہ عزت وہ مقام مل پائے گا جس کی وہ اصل حق دار ہے اپنی رئی کے ظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا تھانکس فور وچنگ ویڈیو کو لینے جائے گا تو اس سے پہلے اپنی ماں سے ملے گا اور انہیں بتا دے گا کہ ماما میں سمین کو واپس لینے کے لئے جا رہا ہوں اور ہم بہت جلد الہدہ گھر میں شفٹ ہو جائیں گے یہ بات سن کر تو فراز کی ماں دھنگ رہ جائے گی کہ آخر فراز ایسا کیوں کر رہا ہے فراز کی ماں جب حریم کو اپنے پاس بلائے گی اس سے پوچھے گی کیا تم لوگوں کی فراز سے کوئی بات ہوئی ہے حریم تو بڑی خوشی اور فخر سے بتائے گی میں نے اسفند سے کہا کہ وہ فراز سے مافی مانگ لے اور ان مسئلوں کو یہیں ختم کر دے اسفند نے فراز سے مافی مانگی اور فراز نے بھی اسفند کو ماف کر دیا تو جب حریم کو یہ پتا چلے گا فراز گھر چھوڑ کر جا رہا ہے حریم یہ برداشت نہیں کرے گی حریم تو سارے گھر والوں کو کٹھا کر لے گی اور فراز سے جواب طلب کرے گی جس پر فراز کہے گا کہ میں حریم سے زبردستی کیوں کروں گا تو اسی دوران سمین بولے گی کہ اسفند بھائی اس وقت میں موقع پر مجود تھی فراز کسی کام کے سلسلے سے باہر جا رہے تھے اور حریم نے خود اسے زبردستی کہا تھا کہ مجھے اپنے ساتھ لے جاؤ جس کے بعد حریم جوٹی ثابت ہوگی اور دوسری جانب فراز سمین سے اپنی محبت کا اظہار کر دے گا اور کہے گا کہ ہمارا جو رشتہ جڑا ہے وہ ہماری مرضی کے بنا جڑا تھا مگر اب مجھے احساس ہوا کہ مجھے تم سے محبت ہو چکی ہے تو ناظرین اب دیکھیں گے حریم اور فراز دونوں ایک دوسرے کے ساتھ بہت خوش رہیں گے اور دوسری جانب حریم کا اصلی چہرہ دن با دن سب گھر والوں کے سامنے آ جائے گا جس کے بعد اسفند خود حریم کو دھکے مار کر ضرور دیجئے گا تھانکس فور وچنگ ویڈیو کو لینے جائے گا تو اس سے پہلے اپنی ماں سے ملے گا اور انہیں بتا دے گا کہ ماما میں سمین کو واپس لینے کے لیے جا رہا ہوں اور ہم بہت جلد الہدہ گھر میں شفٹ ہو جائیں گے یہ بات سن کر تو فراز کی ماں دھنگ رہ جائے گی کہ آخر فراز ایسا کیوں کر رہا ہے فراز کی ماں جب حریم کو اپنے پاس بلائے گی اس سے پوچھے کیا تم لوگوں کی فراز سے کوئی بات ہوئی ہے حریم تو بڑی خوشی اور فخر سے بتائے گی میں نے اسفند سے کہا کہ وہ فراز سے معافی مانگ لے اور ان مسئلوں کو یہی ختم کر دے اسفند نے فراز سے معافی مانگی اور فراز نے بھی اسفند کو معاف کر دیا تو جب حریم کو یہ پتا چلے گا فراز گھر چھوڑ کر جا رہا ہے حریم یہ برداشت نہیں کرے گی حریم تو سارے گھر والوں کو کٹھا کر لے گی اور فراز سے جواب طلب کرے گی کہ وہ یہ گھر چھوڑ کر کیوں جا رہا ہے اسفند اپنے بابا سے کہے گا کہ یہ حریم سے کوئی بھی کام چاہے کروالے مگر حریم کے ساتھ زبردستی نہیں کرے گا جس پر فراز کہے گا کہ میں حریم سے زبردستی کیوں کروں گا تو اسی دوران سمین بولے گی کہ اسفند بھائی اس وقت میں موقع پر مجود تھی فراز کسی کام کے سلسلے سے باہر جا رہے تھے اور حریم نے خود اسے زبردستی کہا تھا کہ مجھے اپنے ساتھ لے جاؤ جس کے بعد حریم جوٹی ثابت ہوگی اور دوسری جانب فراز سمین سے اپنی محبت کا اظہار کر دے گا اور کہے گا کہ ہمارا جو رشتہ جڑا ہے وہ ہماری مرضی کے بنا جڑا تھا مگر اب مجھے احساس ہوا کہ مجھے تم سے محبت ہو چکی ہے بدن سب گھر والوں کے سامنے آ جائے گا جس کے بعد اسفند خود حریم کو دھکے مار کر اپنے گھر سے نکالے گا تو ناظرین کیا سمین کو اس گھر میں وہ عزت وہ مقام مل پائے گا جس کی وہ اصل حق دار ہے اپنی رہی کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا تھانکس فور وچنگ ویڈیو کو لینے جائے گا تو اس سے پہلے اپنی ماں سے ملے گا اور انہیں بتا دے گا کہ ماما میں سمین کو واپس لینے کے لیے جا رہا ہوں اور ہم بہت جلد الہدہ گھر میں شفٹ ہو جائیں گے یہ بات سن کر تو فراز کی ماں دھنگ رہ جائے گی کہ آخر فراز ایسا کیوں کر رہا ہے فراز کی ماں جب حریم کو اپنے پاس بلائے گی اس سے پوچھے گی کیا تم لوگوں کی فراز سے کوئی بات ہوئی ہے حریم تو بڑی خوشی اور فخر سے بتائے گی میں نے اسفند سے کہا کہ وہ فراز سے مافی مانگ لے اور ان مسئلوں کو یہیں ختم کر دے اسفند نے فراز سے مافی مانگی اور فراز نے بھی اسفند کو ماف کر دیا تو جب حریم کو یہ پتا چلے گا فراز گھر چھوڑ کر جا رہا ہے حریم یہ برداشت نہیں کرے گی حریم تو سارے گھر والوں کو کٹھا کر لے گی اور فراز سے جواب طلب کرے گی کہ وہ یہ گھر چھوڑ کر کیوں جا رہا ہے اسفند اپنے بابا سے کہے گا کہ یہ حریم سے کوئی بھی کام چاہے کروالے مگر حریم کے ساتھ زبردستی نہیں کرے گا جس پر فراز کہے گا کہ میں حریم سے زبردستی کیوں کروں گا تو اسی دوران سمین بولے گی کہ اسفند بھائی اس وقت میں موقع پر مجود تھی فراز کسی کام کے سلسلے سے باہر جا رہے تھے اور حریم نے خود اسے زبردستی کہا تھا کہ مجھے اپنے ساتھ لے جاؤ جس کے بعد حریم جوٹھی ثابت ہوگی اور دوسری جانب فراز سمین سے اپنی محبت کا اظہار کر دے گا اور کہے گا کہ ہمارا جو رشتہ جڑا ہے وہ ہماری مرضی کے بنا جڑا تھا مگر اب مجھے احساس ہوا کہ مجھے تم سے محبت ہو چکی ہے تو ناظرین اب دیکھیں گے حریم اور فراز دونوں ایک دوسرے کے ساتھ بہت خوش رہیں گے اور دوسری جانب حریم کا اصلی چہرہ دن با دن سب گھر والوں کے سامنے آ جائے گا جس کے بعد اسفند خود حریم کو دھکے مار کر اپنے گھر سے نکالے گا تو ناظرین کیا سمین کو اس گھر میں وہ عزت وہ مقام مل پائے گا جس کی وہ اصل حق دار ہے اپنی رہ کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا تھانکس فار وچنگ ویڈیو کو لینے جائے گا تو اس سے پہلے اپنی ماں سے ملے گا اور انہیں بتا دے گا کہ ماما میں سمین کو واپس لینے کے لیے جا رہا ہوں اور ہم بہت جلد الہدہ گھر میں شفٹ ہو جائیں گے یہ بات سن کر تو فراز کی ماں دھنگ رہ جائے گی کہ آخر فراز ایسا کیوں کر رہا ہے فراز کی ماں جب حریم کو اپنے پاس بلائے گی اس سے پوچھے گی کیا تم لوگوں کی فراز سے کوئی بات ہوئی ہے حریم تو بڑی خوشی اور فخر سے بتائے گی میں نے اسفند سے کہا کہ وہ فراز سے مافی مانگ لے اور ان مسئلوں کو یہیں ختم کر دے اسفند نے فراز سے مافی مانگی اور فراز نے بھی اسفند کو ماف کر دیا تو جب حریم کو یہ پتا چلے گا فراز گھر چھوڑ کر جا رہا ہے حریم یہ برداشت نہیں کرے گی حریم تو سارے گھر والوں کو کٹھا کر لے گی اور فراز سے جواب طلب کرے گی کہ وہ یہ گھر چھوڑ کر کیوں جا رہا ہے اسفند اپنے بابا سے کہے گا کہ یہ حریم سے کوئی بھی کام چاہے کروالے مگر حریم کے ساتھ زبردستی نہیں کرے گا جس پر فراز کہے گا کہ میں حریم سے زبردستی کیوں کروں گا تو اسی دوران سمین بولے گی کہ اسفند بھائی اس وقت میں موقع پر مجود تھی فراز کسی کام کے سلسلے سے باہر جا رہے تھے اور حریم نے خود اسے زبردستی کہا تھا کہ مجھے اپنے ساتھ لے جاؤ جس کے بعد حریم جوٹی ثابت ہوگی اور دوسری جانب فراز سمین سے اپنی محبت کا اظہار کر دے گا اور کہے گا کہ ہمارا جو رشتہ جڑا ہے وہ ہماری مرضی کے بنا جڑا تھا مگر اب مجھے احساس ہوا کہ مجھے تم سے محبت ہو چکی ہے تو ناظرین آپ دیکھیں گے حریم اور فراز دونوں ایک دوسرے کے ساتھ حریم کو دھکے مار کر اپنے گھر سے نکالے گا تو ناظرین کیا سمین کو اس گھر میں وہ عزت وہ مقام مل پائے گا جس کی وہ اصل حق دار ہے اپنی رہی کے اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا تھانکس فور وچنگ ویڈیو کو لینے جائے گا تو اس سے پہلے اپنی ماں سے ملے گا اور انہیں بتا دے گا کہ ماما میں سمین کو واپس لینے کے لیے جا رہا ہوں اور ہم بہت جلد الہدہ گھر میں شفٹ ہو جائیں گے یہ بات سن کر تو فراز کی ماں دھنگ رہ جائے گی کہ آخر فراز ایسا کیوں کر رہا ہے فراز کی ماں جب حریم کو اپنے پاس بلائے گی اس سے پوچھے کیا تم لوگوں کی فراز سے کوئی بات ہوئی ہے حریم تو بڑی خوشی اور فخر سے بتائے گی میں نے اسفند سے کہا کہ وہ فراز سے معافی مانگ لے اور ان مسئلوں کو یہی ختم کر دے اسفند نے فراز سے معافی مانگی اور فراز نے بھی اسفند کو معاف کر دیا تو جب حریم کو یہ پتا چلے گا فراز گھر چھوڑ کر جا رہا ہے حریم یہ برداشت نہیں کرے گی حریم تو سارے گھر والوں کو کٹھا کر لے گی اور فراز سے جواب طلب کرے گی کہ وہ یہ گھر چھوڑ کر کیوں جا رہا ہے اسفند اپنے بابا سے کہے گا کہ یہ حریم سے کوئی بھی کام چاہے کروالے مگر حریم کے ساتھ زبردستی نہیں کرے گا جس پر فراز کہے گا کہ میں حریم سے زبردستی کیوں کروں گا تو اسی دوران سمین بولے گی کہ اسفند بھائی اس وقت میں موقع پر مجود تھی فراز کسی کام کے سلسلے سے باہر جا رہے تھے اور حریم نے خود اسے زبردستی کہا تھا کہ مجھے اپنے ساتھ لے جاؤ جس کے بعد حریم جوٹی ثابت ہوگی اور دوسری جانب فراز سمین سے اپنی محبت کا اظہار کر دے گا اور کہے گا کہ ہمارا جو رشتہ جڑا ہے وہ ہماری مرضی کے بنا جڑا تھا مگر اب مجھے احساس ہوا کہ مجھے تم سے محبت ہو چکی ہے تو ناظرین اب دیکھیں گے حریم اور فراز دونوں ایک دوسرے کے ساتھ بہت خوش رہیں گے اور دوسری جانب حریم کا اصلی چہرہ دن با دن سب گھر والوں کے سامنے آ جائے گا جس کے بعد اسفند خود حریم کو دھکے مار کر اپنے گھر سے نکالے گا تو ناظرین کیا سمین کو اس گھر میں وہ عزت وہ مقام مل پائے گا جس کی وہ اصل حق دار ہے اپنی رہی کے ظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا تھانکس فور وچنگ ویڈیو کو لینے جائے گا تو اس سے پہلے اپنی ماں سے ملے گا اور انہیں بتا دے گا کہ ماما میں سمین کو واپس لینے کے لئے جا رہا ہوں اور ہم بہت جلد الہدہ گھر میں شفٹ ہو جائیں گے یہ بات سن کر تو فراز کی ماں دھنگ رہ جائے گی کہ آخر فراز ایسا کیوں کر رہا ہے فراز کی ماں جب حریم کو اپنے پاس بلائے گی اس سے پوچھے گی کیا تم لوگوں کی فراز سے کوئی بات ہوئی ہے حریم تو بڑی خوشی اور فخر سے بتائے گی میں نے اسفند سے کہا کہ وہ فراز سے مافی مانگ لے اور ان مسئلوں کو یہی ختم کر دے اسفند نے فراز سے مافی مانگی اور فراز نے بھی اسفند کو ماف کر دیا تو جب حریم کو یہ پتا چلے گا فراز گھر چھوڑ کر جا رہا ہے حریم یہ برداشت نہیں کرے گی حریم تو سارے گھر والوں کو اکٹھا کر لے گی اور فراز سے جواب طلب کرے گی کہ وہ یہ گھر چھوڑ کر کیوں جا رہا ہے اسفند اپنے بابا سے کہے گا کہ یہ حریم سے کوئی بھی کام چاہے کروالے مگر حریم کے ساتھ زبردستی نہیں کرے گا جس پر فراز کہے گا کہ میں حریم سے زبردستی کیوں کروں گا تو اسی دوران سمین بولے گی کہ اسفند بھائی اس وقت میں موقع پر مجود تھی فراز کسی کام کے سلسلے سے باہر جا رہے تھے اور حریم نے خود اسے زبردستی کہا تھا کہ مجھے اپنے ساتھ لے جاؤ جس کے بعد حریم جوٹھی ثابت ہوگی اور دوسری جانب فراز سمین سے اپنی محبت کا اظہار کر دے گا اور کہے گا کہ ہمارا جو رشتہ جڑا ہے وہ ہماری مرضی کے بنا جڑا تھا مگر اب مجھے احساس ہوا کہ مجھے تم سے محبت ہو چکی ہے تو ناظرین آپ دیکھیں گے حریم اور فراز دونوں ایک دوسرے کے ساتھ بہت خوش رہیں گے اور دوسری جانب حریم کا اصلی چہرہ دن با دن سب گھر والوں کے سامنے آ جائے گا جس کے بعد اسفند خود حریم کو دھکے مار کر اپنے گھر سے نکالے گا تو ناظرین کیا سمین کو اس گھر میں وہ عزت وہ مقام مل پائے گا جس کی وہ اصل حق دار ہے اپنی رئی کے ظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا تھانکس فور وچنگ ویڈیو کو لینے جائے گا تو اس سے پہلے اپنی ماں سے ملے گا اور انہیں بتا دے گا کہ ماما میں سمین کو واپس لینے کے لئے جا رہا ہوں اور ہم بہت جلد الہدہ گھر میں شفٹ ہو جائیں گے یہ بات سن کر تو فراز کی ماں دھنگ رہ جائے گی کہ آخر فراز ایسا کیوں کر رہا ہے فراز کی ماں جب حریم کو اپنے پاس بلائے گی اس سے پوچھے گی کیا تم لوگوں کی فراز سے کوئی بات ہوئی ہے حریم تو بڑی خوشی اور فخر سے بتائے گی میں نے اسفند سے کہا کہ وہ فراز سے مافی مانگ لے اور ان مسئلوں کو یہی ختم کر دے اسفند نے فراز سے مافی مانگی اور فراز نے بھی اسفند کو ماف کر دیا تو جب حریم کو یہ پتا چلے گا فراز گھر چھوڑ کر جا رہا ہے حریم یہ برداشت نہیں کرے گی حریم تو سارے گھر والوں کو اکٹھا کر لے گی اور فراز سے جواب طلب کرے گی کہ وہ یہ گھر چھوڑ کر کیوں جا رہا ہے اسفند اپنے بابا سے کہے گا کہ یہ حریم سے کوئی بھی کام چاہے کروالے مگر حریم کے ساتھ زبردستی نہیں کرے گا جس پر فراز کہے گا کہ میں حریم سے زبردستی کیوں کروں گا تو اسی دوران سمین بولے گی کہ اسفند بھائی اس وقت میں موقع پر مجود تھی فراز کسی کام کے سلسلے سے باہر جا رہے تھے اور حریم نے خود اسے زبردستی کہا تھا کہ مجھے اپنے ساتھ لے جاؤ جس کے بعد حریم جوٹی ثابت ہوگی اور دوسری جانب فراز سمین سے اپنی محبت کا اظہار کر دے گا اور کہے گا کہ ہمارا جو رشتہ جڑا ہے وہ ہماری مرضی کے بنا جڑا تھا مگر اب مجھے احساس ہوا کہ مجھے تم سے محبت ہو چکی ہے تو ناظرین آپ دیکھیں گے حریم اور فراز دونوں ایک دوسرے کے ساتھ بہت خوش رہیں گے اور دوسری جانب حریم کا اصلی چہرہ دن با دن سب گھر والوں کے سامنے آ جائے گا جس کے بعد اسفند خود حریم کو دھکے مار کر اپنے گھر سے نکالے گا تو ناظرین کیا سمین کو اس گھر میں وہ عزت وہ مقام مل پائے گا جس کی وہ اصل حق دار ہے اپنی رئی کے ظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا تو اس سے پہلے اپنی ماں سے ملے گا اور انہیں بتا دے گا کہ ماما میں سمین کو واپس لینے کے لئے جا رہا ہوں اور ہم بہت جلد الہدہ گھر میں شفٹ ہو جائیں گے یہ بات سن کر تو فراز کی ماں دھنگ رہ جائے گی کہ آخر فراز ایسا کیوں کر رہا ہے فراز کی ماں جب حریم کو اپنے پاس بلائے گی اس سے پوچھے گی کیا تم لوگوں کی فراز سے کوئی بات ہوئی ہے حریم تو بڑی خوشی اور فخر سے بتائے گی میں نے اسفند سے کہا کہ وہ فراز سے مافی مانگ لے اور ان مسئلوں کو یہیں ختم کر دے اسفند نے فراز سے مافی مانگی اور فراز نے بھی اسفند کو ماف کر دیا تو جب حریم کو یہ پتا چلے گا فراز گھر چھوڑ کر جا رہا ہے حریم یہ برداشت نہیں کرے گی حریم تو سارے گھر والوں کو کٹھا کر لے گی اور فراز سے جواب طلب کرے گی کہ وہ یہ گھر چھوڑ کر کیوں جا رہا ہے اسفند اپنے بابا سے کہے گا کہ یہ حریم سے کوئی بھی کام چاہے کروالے مگر حریم کے ساتھ زبردستی نہیں کرے گا جس پر فراز کہے گا کہ میں حریم سے زبردستی کیوں کروں گا تو اسی دوران سمین بولے گی کہ اسفند بھائی اس وقت میں موقع پر مجود تھی فراز کسی کام کے سلسلے سے باہر جا رہے تھے اور حریم نے خود اسے زبردستی کہا تھا کہ مجھے اپنے ساتھ لے جاؤ جس کے بعد حریم جوٹھی ثابت ہوگی اور دوسری جانب فراز سمین سے اپنی محبت کا اظہار کر دے گا اور کہے گا کہ ہمارا جو رشتہ جڑا ہے وہ ہماری مرضی کے بنا جڑا تھا مگر اب مجھے احساس ہوا کہ مجھے تم سے محبت ہو چکی ہے تو ناظرین آپ دیکھیں گے حریم اور فراز دونوں ایک دوسرے کے ساتھ بہت خوش رہیں گے اور دوسری جانب حریم کا اصلی چہرہ دن با دن سب گھر والوں کے سامنے آ جائے گا جس کے بعد اسفند خود حریم کو دھکے مار کر اپنے گھر سے نکالے گا تو ناظرین کیا سمین کو اس گھر میں وہ عزت وہ مقام مل پائے گا جس کی وہ اصل حق دار ہے اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا تھانکس فور وچنگ ویڈیو